موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طالباء و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مادیول میں ہم عام الحزن اور سفر طائف کا ذکر کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام جب شاب عبی طالب کے مقاطعہ کے بعد بائیکارٹ کے ختم ہو جانے کے بعد شہر مکہ میں واپس آگئے تو یہ وہ سال تھا جس میں آپ کے عزیز از جان چچا ابو طالب کا وصال ہوا اور اسی سال کے اندر ہی تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کی رفیقہ حیات اور ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا یہ وہ دو عظیم ہستیاں تھیں جو آپ کے لیے بہت بڑا ڈھارس اور سہارا تھی پشت پناہی کرنے والی تھی ان کی وصال نے آپ کو بہت غم زدہ کیا اور آپ نے اس سال کا نام عام الحضن رکھا عام کہتے ہیں سال کو این کے ساتھ حضن کہتے ہیں غم کو غم کا سال قرار دیا جناب ابو طالب کے وصال کے بعد اب بنو حاشم کی جو سرداری تھی وہ ابو اللہب کے ہاتھ میں آگئی ابو اللہب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابتدا ہی سے حضور کی مخالفت کرنے والا تھا جس کی مضمت میں قرآن کی آیتیں اتری تھیں وہ مطالبات جو سرداران مکہ کے حضن ابو طالب قبول نہیں کر رہے تھے ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ابو اللہب نے اب خود ہی رفتہ دے دیا کہ میری حفاظت میری حمایت اور قبیلے کی حمایت ان کے ساتھ نہیں ہے آپ جو مرضی چاہے ان کے ساتھ کریں اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے حالات بہت تنگ ہو چکے تھے اور خطرات بہت مٹ چکے تھے آپ نے چاہا کہ اب میں اپنی دعوت کے لیے کوئی اور سرزمین ڈھونڈوں کچھ اور لوگوں کا انتخاب کروں جو میری دعوت کو قبول کریں اور میں وہاں پر جا کر اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤں اس سلسلے میں آپ نے اپنے دائیں بائیں نگاہ ڈالی تو آپ کی پہلی نگاہ تائف پر پڑی یہ جو تائف ہے یہ مکہ مکرمہ سے کم و بیش ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے اور بڑا ذرخیز شاداب علاقہ ہے مکہ کے مقابلے میں سرسبز ہے اس کا موسم بھی اچھا تھنڈا ہے وہاں پر باغات بھی تھے نخلستان اور فصلے بھی تھی اہل تائف اپنے باغات کی وجہ سے دولت مند لوگ تھے خوشحال لوگ تھے اور اس دولت نے ان کے اندر رعونت اور خاندانی فخر بھی پیدا کر دیا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام بڑے چپکے سے خموشی کے ساتھ تاکہ کفار مکہ کی نظر نہ پڑے اور آپ پر وہ حملہ نہ کریں اپنے ساتھ ایک صرف خادم حضرت زید بن حرسہ کو لے کر خموشی کے ساتھ مکہ سے لکھ لیں اور آپ نے جو روٹین کا راستہ تھا اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس سے ہٹ کر پہاڑوں کی رستے سے پہاڑی رستوں سے ہوتے ہوئے آپ شہرِ طائف پہنچیں شہرِ طائف کے اندر جو بڑا قبیلہ آباد تھا وہ قبیلہ بنو سقیف تھا بنو سقیف کی سرداری تین بھائیوں کے پاس تھی عبدیالیل مسعود اور حبیب بڑے موسر ترین لوگ تھے علاقے کے سردار تھے تو آپ نے چاہا کہ میں اپنی دعوت کا آغاز ان سرداروں سے کروں اگر یہ سردار میری دعوت پر کنونس ہو گئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر سرداری کی اثر سے پورا علاقہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا مگر یہ وہ لوگ تھے جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان بھائیوں میں سے ایک ایک کے پاس الگ الگ جا کر اسے دعوت دی ان کے جوابات ایسے تلخ اور دل کو ایسے چھلنی کرنے والے تھے کہ شاید ہم اسے بیان کرنا بھی مناسب نہ سمجھے نبی کریم علیہ السلام نے جب انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ نے کہا چلو اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے ہو تو مگر چپ رہو اور خاموش رہو تاکہ میں باقی لوگوں کو دعوت دوں مگر بدبختی کی انتہا یہ کہ انہوں نے اس بات کو اپنی مخالفت کو بڑی شدت کے ساتھ ظاہر کیا اور اپنے شہر کے جو آوارہ اور لفنگے تھے لڑکے ان کو حضور کے پیچھے ہشکار دیا جو اپنے راہوں پر دونوں طرف کھڑے ہو کر حضور کی ذات پر پتھر مار رہے تھے اور آقا کریم علیہ السلام ان پتھروں کی کسرت کی وجہ سے آپ کے جسم اتھر سے خون بہ رہا تھا یہاں تک کہ آپ کے نالین پاک آپ کے جوتے خون سے بھر گئے شہر سے نکلنے تک وہ بچے پیچھے لگے رہے ہیں وہ لڑکے یہاں تک کہ آپ کو شہر سے باہر نکالا جب آپ شہر سے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک باغ تھا اس باغ کے اندر پناہ لے لی ان لڑکوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے جب وہاں پر بیٹھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے حضور بیٹھ گئے اس وقت آپ نے سر اٹھایا تو اوپر جبرئیل امین آپ کے ساتھ موجود تھے ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اللہ نے دیکھا ہے رب کائنات نے یہ ملک الجبال کو بھیجا ہے پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ آپ کے حکم کا پابند ہے آپ اس کو جو حکم کریں گے یہ آپ کا حکم بجا لائے گا ملک الجبال نے بھی کہا اگر آپ چاہیں میں اس بستی کو اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے اوندھا کر کے زمین پہ مار دوں اگر آپ چاہیں تو چکی کے دو پاتوں کی طرح پہاڑوں میں پیس کے رکھ دو اس موقع پر اس شہر والوں سے پتھر کھانے والے اللہ کے نبی نبی رحمت نے جملہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں میں ان کے لیے عذاب کا طالب نہیں ہوں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے کہ یہ جانتے نہیں کہ میرا مقام کیا ہے اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو عذاب لانے سے رکھ دیا جس باغ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے یہ مکہ کے سرداروں کا باغ تھا اطبا اور شہبہ دو بھائی تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے حضور کو دیکھا وہاں پر رشتہ داری کی ایک ہلکی سی جو ایک رمک تھی اس بنا پر انہوں نے اپنے غلام ان کا خادم تھا جس کا نام عداس تھا اس سے کہا کہ کچھ انگور لے جا کے ان کو پیش کرو وہ انگور لے کر آیا اور حضور کے سامنے اس نے انگور لاکے رکھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا اس غلام نے عداس نے جو کہ نصرانی تھا عیسائی تھا اس نے جب آپ کے موز سے بسم اللہ کی الفاظ سنے تو بڑا حیران ہوا کہن لگا اس عرب کے اندر تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا آپ کونے تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا کہ میں عداس ہوں نینوہ کا رہنے والا ہوں اور وہاں سے یہاں پر غلام بن کے بکتا ہوا پہنچا ہوں تو آپ نے فرمایا اچھا تم تو صالح انسان حضرت یونس بن مطی کے شہر کے ہو وہ بڑا حیران ہوا کہ یونس بن مطی وہاں کے رہنے والوں کو یہ کیسے جانتے ہیں انہیں پوچھا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں آپ نے جواب دیا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں اس پر عداس حضور کے سامنے جھگ گئے حضور کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسے دئیے وہ جو سرداران مکہ کافر تھے بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا انہوں نے اس کو واپس بولا لیا اور اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام عداس آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور وہاں سے آپ واپس مکہ کی طرف چل پڑے طائف کے اندر آپ نے صیرت نگاروں کے مطابق دس دن کا قیام کیا تھا مکہ کی طرح جواب واپس چلے تو قرآن مجید کی کچھ آیات یہ بتاتی ہیں مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ راہ کے اندر جنوں کے کافلے سے آپ کی ملاقات ہوئی جنات نے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا اور حضور کی دعوت کو لے کر اپنے قبائل کی طرف چلے گئے اسی سال کے اندر جب وہ واپس آئے تو رب کائنات نے آپ کو سفر میراج پر بولایا آپ کی دلجوئی کے لیے اتمنان قلب کے لیے آپ کو رب کائنات نے آسمانوں کی سیر کروائی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الاسرہ کے اندر پندرمے پارے میں سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیلم پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اکسا تک کا سفر کرایا اور احادیث طیبہ بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں جن کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سفر میراج کے اگلے مرحلے مسجد اکسا سے آسمانوں کا سفر آسمانوں پر اللہ کے انبیاء سے ملاقات اور پھر جبرائیل امین کا آپ کو جنت کا مشاہدہ کروانا اور جہنم کا مشاہدہ کروانا اہل جہنم کے کس کس جرم پر کیا سزائیں مل رہی تھیں وہ مشاہدہ کروایا اور جنت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی آپ نے دیکھا جس کا ذکر آپ نے آ کر حضرت عمر سے کیا تھا تو یہ سارا سفر اللہ پاک نے میراج کا آپ کو کروایا تاکہ وہ جو اہلیان مکہ اپنے بغض میں و نفرت میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں اور آپ کے عزیز چچا اور بیوی اہلیہ کے ویسال کے بعد جو دکھ کی قیفیت ہے سفر میراج سے آپ ایک تازہ اللہ پاک کی ہدایات و رہنمائی لے کر آئیں اور پھر اس کے اگلے مرلے کو لے کر آگے چلیں موسیقی